پولیس کے ڈر سے میں گھر میں چلے جاؤں گا اور پولیس چلے گئی کہ پھر میں باہر نکل جاؤں گا یہ آپ آنکھ میں چولی اگر کھیلیں گے تو یقیناً اس بیماری کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں یہ میسیج خاص طور سے مالگاؤں کی عوام کے لیے یہ دینا چاہ رہا ہوں مالگاؤں کے اندر پچھلے کچھ دنوں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت اچھی خبریں نہیں ہیں کہ وہاں پر لگاتار بہت ساری موتیں وہاں پر ہوئی ہیں خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جس طرح سے لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے وہ لوگ ڈاؤن برابر سے منٹین نہیں کیا جا رہا ہے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بہت سارے ہاسپٹلز وہاں پر بند ہو گئے ہیں اس تعلق سے امائم پارٹی کے ادھیکش ایم پی جناب اسد الدین اویسی صاحب لگاتار ہر روز وہ مجھ سے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ مالکہوں کے تعلق سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ اچھا نہیں ہے اور اس کو مجھے فالو کرنے کے لیے میں لگاتار ہمارے ایمیل اے مفتی صاحب کے ساتھ سمپرک میں ہوں وہاں پر ہمارے دونوں ہی ملک بھائی کے کونٹیکٹ میں ہوں اور وہاں پر لوگوں کو کیا بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے اس تعلق سے ہماری بات ہی چالیو ہے آج ہی میں نے مہاراشرہ کے ہیلٹ منسٹر راجش ٹوپے صاحب سے بات کیا اور ان کو یہ بتایا ہے کہ مالکہوں کا سیچوئیشن کتنا الارمنگ ہے اور وہاں پر دن بہ دن جو موتوں کا آکڑا بڑھتا جا رہا ہے وہ ایک یقیناً سب کے لیے ہی تشویش کی بات ہے چنتہ کی بات ہے راجش ٹوپے صاحب نے یہ آشواسن دیا ہے کہ مالکہوں کے لیے وہ ایک وشیش ٹیم وہاں پر بھیجنے کا سوچ رہے ہیں ساتھی ساتھ گرہ منتری ہوم منسٹر انیل دیشمک صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پر ایکسٹرا پولیس خورز بڑھانی کی وہ بات کر رہے ہیں یہ سب تو ہو جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے جدنا بھی ہونا ہے وہ ہو جائے گا لیکن اگر عوام اگر تاؤن نہیں کرے گی تو یقیناً یہ موت کا جو آکڑا مالکہوں سے آ رہا ہے یہ اور بڑھتا جائے گا اسی لیے میں آپ لوگوں سے عدبن یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کچھ دنوں کے لیے آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر بند رہے دیکھئے اورنگاباد کے اندر جب ایک ہی دن کے اندر تیس کیسز پوزیٹیو آئے اس کے بعد ہم نے ایمیجیٹ کچھ کڑے خدم اٹھائے اور اس کا نتیجہ اتنا پوزیٹیو نکلا ہے کہ آج اورنگاباد شہر کے اندر بہت اچھا رسپانس لوگوں نے دیا ہے پولیس پرشاسن کا ہم پوری طرح سے تاؤن کر رہے ہیں تو میں اورنگاباد کے ساتھ ساتھ مالگاؤں کے عوام کا خصوصا آپ لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اگلے کچھ دنوں تک اپنے گھروں کے اندر بند رہیے مجھے معلوم ہے کہ بہت سارا غریب طبخہ وہاں پر ہے لیبر کلاس ہے وہاں پر جو مل کے مزدور ہے وہ لوگ زیادہ ہے کھانے پینے کی دکتیں ہو رہی ہیں لیکن ہم نے گورنمنٹ سے کہا ہے کہ جل سے زیادہ آپ لوگوں کو راشن پہنچانے کا جو بھی انتظام ہو سکتا ہے میں مالگاؤں کے وہ لوگ جن کے پاس یہ استطاعت ہے جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ لوگ غریبوں کے مدد کر سکتے ہیں میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایسے وقت کے اندر آپ لوگ ان غریب لوگوں کا ساتھ دیجئے گا ان کا سہارا بنیے گا کیونکہ رمضان کے مہینے کے اندر معلوم ہے کہ یہ ایک نیکی کا مہینہ ہے اور اس کے اندر آپ لوگ جتنی بھی مدد کر سکیں گے بس یتنا خیال رکھئے گا کہ اگر آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کا پڑوس ہی بھوکا نہیں سونا چاہیے اس یقین کے ساتھ آپ لوگوں کی مدد کرئے گا اور لوگوں کو ایک بار پھر سے میں اپیل کروں گا کہ پولیس کے ڈر سے میں گھر میں چلے جاؤں گا اور پولیس چلے گئی کہ پھر میں باہر نکل جاؤں گا یہ آپ آنکھ میں چولی اگر کھیلیں گے تو یقیناً اس بیماری کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے ہیں اگر لڑنا ہے تو ہم کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ یہاں پر افسوس یہ ہو رہا ہے کہ نوجوان لڑکے جب باہر جا رہے ہیں اور جب وہ گھر میں جا رہے ہیں تو اپنے بزرگوں کو یہ بیماری دے رہے ہیں یہ کرونا وائرس سب سے زیادہ اگر کسی کو متاثر کرتا ہے تو ایجٹ لوگوں کو تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کی اپنی ماں بہنیں بزرگوں جو اپنے دادا دادی نانا نانی یا اپنے والد والدہ کو بھی یہ جان کا خطرہ ہو سکتا ہے ایک طرح سے موت کا کھلوار آپ کر رہے ہیں باہر نکل کر تو میں بس آپ لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ خود کی جان بچائیے اپنے گھر والوں کی جان بچائیے مالکوں کو سرکشت رکھیے گا اور پولیس پرشاسن جو بھی آپ لوگوں کو تاقید کر رہی ہے اس کا پالن کریے گا مجھے معلوم ہے یہ بہت مشکل گھڑی سے ہم لوگ گزر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا تاؤن رہا تو ہم یقیناً اس کرونا وائرس کو مات دے سکتے ہیں اور یہ جنگ ہم جیت سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ہائی اس اس آئنکر امسی مہدوری سانچی اور دیکھتے رہیے اورنگابات اپ ڈیٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہمارا چینل اورنگابات اپ ڈیٹ ہمارا چینل اورنگابات اپ ڈیٹ ہمارا چینل اورنگابات اپ ڈیٹ